اسلام علیکم ویلکم تو دا شو اسپورٹس ون میں ہوں آپ کا حوز فیصل الیاس کیپ ٹاؤن سیکنڈ اس پاکستان بیٹوین ساؤت ایفریکہ ہم سب کو غلط پروف کیا پاکستان نے آج ہم کہہ رہے تھے کل کے تیسرا دن جو ہے وہ میچ کا اختتامی دن ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا آج پاکستان نے اچھی بیٹنگ کی لیکن صرف چالیس رنگ کی لیڈ لے سکا ہے پاکستان اور اوویسلی میچ بلکل ہی ساؤت ایفریکہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے اور بڑا آسان ہوگا ساؤت ایفریکہ کے لیے چیز ڈاؤن کرنا لیکن آفٹر آل کچھ اچھی چیزیں ہمیں اس ٹور پر کہنے کو ملیں گی آج اچھی بیٹنگ دیکھیں ہم نے شان مسود کی طرف سے آسر چفیق نے بھی اچھی بیٹنگ کی انفورچنٹلی ازر علی کے ساتھ وہی ہوا آج بھی مشکل بال ملی ان کو لیکن ہم امید کر رہے تھے کہ وہ اچھا کھیلیں سو آج تیسٹ کے جو بیٹنگ ہیں وہ ہمارے انہوں نے پروف کیا کہ جو تیسٹ کے پلیرز ہوتے ہیں وہ تیسٹ میچز میں اچھا پر فارم کرتے ہیں اور ایونچولی ساؤت ایفریکہ کے بڑے بولرز کو آج بکٹے لینی پڑی ہم نے دیکھا اسٹین نے بکٹے لینی ربادہ نے بکٹے لینی سو سم گود تنگس تو ٹاک آباٹ ٹوڈے لیکن ہم سب سے پہلے اپنے کوچ جو ہمارے کوچ نے کےپ ٹاون کی وکٹ کو ایک ناساس وکٹ کرا دیا اس سے سٹارٹ کریں گے اور سب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں ٹو ویری گوڈ جنٹلمن اور آج ایک جیسے کپڑوں میں آئے ہیں دونوں بہت سینئر تجزیہ کر رہے ہیں اس لئے میں نے آج ساتھ انٹرڈکشن دے دیا دونوں کو محمد عامر صاحب اور واسی حبیب صاحب دونوں حضرات کے بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اور آپ لوگ کے چہروں سے خوشی مجھے دکھ رہے گی کہ پاکستان نے ریلیٹیو بہتر پر فارم کیا ہے اور آمیر خان آمیر بھائی آپ سے شروع کریں گے جس پوائنٹ پہ آسد شفیق اور شان مسود کھیل رہے تھے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے مزہ بھی آ رہا تھا اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہاں سے ہار بھی جائے کم از کم فائٹ دکھ رہی ہے اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیل لیتے ہیں so how do you sum up today's performance of پاکستان against ساؤت افرکا well to be honest with you فیصل you know I would like to mention here that کہ خوشی تو نہیں ہے اپسو سے اس بات کا کہ پاکستان دوسرے ٹیسٹ میچ میں انتہائی مشکل ہارات میں ہیں کپڑوں کے حوالے سے خوش ہے لیکن کیونکہ ہمیچ کر رہے ہیں لیکن میچ کے حوالے سے کچھ وہ یہ ہے کہ it's a very daunting task for پاکستان reason behind it you know اس کا یہ ہے کہ پاکستان صرف چارلی سرنس کی لیٹ کے ساتھ ہے اور لگ رہی رہا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ بھی پاکستان ہار گیا sir ابھی ہم ایمیں ایسے سٹارٹ کرتا ہے کہ بہت برا ہوا یہ وہ تو آپ بولتے پاکستان کو بھی ساہو دے نہیں آپ کے ساتھ اکر ملکر کہا جائے کہ جو آپ کہیں گے میں کہوں گا تو پاکستان کیا انیلسٹ کا اور جو ہے ہوس کا کچھ ڈیفرنس تو مجھے ایک بات بتانی ہے تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسرش شفیق نے جس طرح سے پروفارم کیا ہے اور جس طرح سے شان مسود نے پروفارم کیا یہ پروف کیا کہ واقعی ترس پریئر سے اسرش شفیق نے 88 رنس کیے شان مسود نے 61 رنس کیے اور اس وقت آپ دیکھیں تو شان مسود سب سے دار رنس انہیں دو ٹیس میں کیے 89 رنس سکور اور یہ وہ پلیئر ہے جو بچار ہے بینچ پر بیٹھنے کے لئے گیا تھا اچھا واسے آپ کی طرف آئیں گے جیسے میں نے کہا سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا تھا کہ مکی آتر صاحب جو ہم نے دیکھا ہے کہ بلیم گیم تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی وہ پلیئر پر نکال دیتے ہیں کبھی وہ کسی اور پر نکال دیتے ہیں تھرڈ ایمپائر پر پرابلم ہوئی تھرڈ ایمپائر کے خیر ہمیں بھی کافی قویشنز ہیں ان پر لیکن ایک کوچ کے لیول پر ہیڈ کوچ کے لیول پر اس طرح اتجاج کرنا اچھا نہیں تھا اب انہوں نے کہا کہ کیپ ٹاؤن کی جو وکیٹ نیولنٹس کی وہ ناساز ہے اور اس کی باؤنس اتنی انیون ہے ساؤت ایفکا نے چار سو پلس کی آج پاکستان نے اتنے رن کیے جو پرفومنسز ہیں بیٹسمن کی انہوں نے یہ غلط پروف کر دیا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ غلط تھا مشکل میں ڈال دیا مکی آرثر نے خود پاکستان کرکٹ بوٹ کو اس اسٹیٹمنٹ سے کیونکہ سب سے زیادہ تحفظات جو ہوتے ہیں ٹورنگ ٹیمز تو جو ماضی میں دیکھنے کو ملیں وہ ہوتے ہیں ابو دابی کی وکیٹس پر اور دبائی کی وکیٹس پر جہاں پاکستان تقریباً اپنے سارے ہوم میچز کھیلتا ہے وہ کیا تحفظات ہوتے ہیں کہ وکیٹ وکیٹس سلو ڈاؤن ہے اوپر نیچے بول آنے لگتا ہے پانچ دن کھیلنا پڑتا ہو یقینی طور پر جو اوے ٹیمز آتی ہیں کہ کوئی ٹرو باؤنس نہیں ہوتا بول جو ہے آپ دیکھتے ہیں گوڈ لیند ایریا سے بھی جو ہے وہ نی ہائٹ پر آ جاتی ہے تو not acceptable کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کی وکیٹ بنائیں بہرحال اچھا اگر اس کو واسے اس پرسپیکٹیف میں دیکھیں کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ہیں ویسے ہی جو ٹرکٹ ہے اگر آپ ODI یا ٹی ٹی ٹوینڈی کی بات کریں وہ it's very much has become a batsman's game جہاں batsmenوں کو freely run ملتے ہیں یہ ہی ایک format ہے جہاں batsmenوں کا test ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ Australia-India کی series چلی وہاں پہ بھی tough condition ہے لیکن Asian players ہی وہاں پہ run کر رہے ہیں do you think کہ یہ تو اچھا ہے game کے لیے کہ تھوڑی سی tough conditions ہیں اچھا ایک margin ہمیں دینا ہوگا اپنی ٹیم کو اچھا نہیں کر رہی لیکن جو India down under Australia کے against جو India کی series چل رہی ہے بڑا واضح فرق ہے وہ جو Australia team جو India کے against کھڑی ہے اور میں کوئی credit جو ہے Indian team سے نہیں لے رہا ان کے youngsters بڑا اچھا کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ رشاپن جو ہے وہ India میں biggest thing ہوگا تیز بھی کھیلے گا لمبے runs بھی کرے گا 21 سال کی عمر میں تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے run کرتی پہلے انڈین بن گئے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن رشاپپنٹ کھیلے گا تو پھر آپ سمجھیے گا کہ دھونی کا قصہ بہت جلدی اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور یقینی طور پر شو سے آنے سے پہلے بھی بہت ساری باتیں میں آف ایئر بھی کہی دیتا ہوں سب سے لیکن ماسے بھائی اگر ہم انڈیا کی بھی بات کریں انہوں نے دھونی کو ایک process کے through see off کیا ہے انہوں نے بڑا ان کو extract self respect is absolutely necessary سو وہ اس طرح نہیں ہوگا game تمام ہو جائے گی it was a very good process of taking him out of the system آپ یہی دیکھیں نا کہ انہوں نے دیکھا کہ مہیندرہ سنھ دھونی کے reflexes ابھی بھی بہت helpful ہیں اور ان کا ٹیم میں رہنا بہت helpful ہے ہم نے دیکھا ایشیا cup میں بھی کتنا help out کیا انہوں نے روہد شرما کو اور یقینی طور پر انہوں نے ایک captain مزید گروم کر لیا ریویرات کھولی کے ساتھ اب کمال دیکھئے وہ ایسا captain ہے جس کی ٹیسٹ میں اب تک جگہ پکی نہیں ہے اور اتنی سارے اس پر ٹیگز ہیں کہ وہ quality پلیئر ہے class پلیئر ہے ونڈے کا سب سے highest run getter ہے individual run getter ہے کہ سب سے بڑی inning اس نے کھیل رکھی اوڈی آئی کرکٹ میں آمیر صاحب coming back to پاکستان's performance شان مسود کی بیٹنگ پر اگر بات نہ کی جائے تو تھوڑا سا unfair ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ he's someone who was supposed to sit on the bench ہارس سوہل injured ہوتے ہیں وہ ٹیم میں آتے ہیں سارے لوگوں نے کہا کہ اس کی ٹیکنیک وہاں کے حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے آج جو ہم نے specially ان کی innings میں دیکھا ویٹ کر کے اچھے طریقے سے elegantly کھیل لیتے ہیں آسر شفی کے ساتھ ایک اچھی partnership بیلد کی دیو تنک کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ unfair ہوا جو selectors نے ان کو اچانک سے باہر کیا دیو تنک کہ اگر امام الحق کی جگہ ان کو اتنے رن دیے جاتے تو آج ایک established opener آپ کو مل چکا ہوتا آج انہوں نے اپنین میں پروف کیا کہ he's worth that place بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل میں ایک بات آپ کو یہاں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے فخر زمان کو opportunity دی total of color نظر آئے دو تیسٹ میچے میں انہوں نے 26 runs کی گئے صحیح شان مسود کو اچھ بھی یا ہمارے جو ہے captain وہی trust نہیں کر رہے ہیں ان کو چھٹے نمبر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں اس کی جگہ شان مسود نے open کیا اپنے صحیح نمبر پہ بیٹنگ کی اور رنس کی آپ کو 61 runs کر کے جنہوں اور شان مسود نے اگر دونوں ٹیسٹ میچز میں دیکھا جائے تین بہتری نیننگز کے لیے سب سے رنس کیے اور تھوڑا سا ان کو لک ملتا بیچارے ایک گلتی پہ وہ آؤٹ ہو جائے تھا تھوڑا لک ان کو ملتا اور وہ کتنا افسردہ تھے آپ نے دیکھا آؤٹ ہونے کے بات وہ چاہ رہے تھے کہ بڑا ٹن کریں جس طرح فاپ ڈپلیسی نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ ٹوٹل کلیپس ہو گی پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ نے کوئی پروفارم نہیں کیا اگر آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں تو پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ خاص طور پر پاکستان بینک کر رہا تھا آزر ریلی پہ آزر ریلی کوئی پروفارم نہیں کر سکے دونوں ٹیسٹ میچز میں اس وقت اسد شفیق کی پروفارمس جا ہے انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں ثابت کیا کہ انہوں نے وہ کلیبر ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ سکل ہے کہ انہوں نے انہوں نے دیکھا کہ باہر جاتی بھی بال کو اتنی آگے پچھ بھی بال کو کوئی کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی دونوں ٹیسٹ میٹلی نوٹ دیر غلط بالوں پر آؤٹ ہو رہے ہیں مطلب ایک گیو اوے وکٹ تھی یہ ساؤت افریقہ کے لئے دونوں ٹیسٹ میٹھے اور ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایسے ٹورز پر آپ کے اپنے اپنے کے رن کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہارٹ سٹانس لینا چاہیے معامل حق پہ اور تھوڑا سا ان کو بیٹھانا چاہیے چھوٹی عمر ہے سیکھے گا جواب وہی دوں گا جو آپ نے سوال کیا لیکن تھوڑا سا اپنے انداز سے اچھی طرح سے لسنرز کو ویورز کو سمجھ آئے گا دیکھیں فیصل بھائی وہ جو میں بات کرتا ہوں گا یہ جو جو جواب دیا بھی اوپن کرنے میں سٹرگل کرے گا اگر اندازمام بھائی کی وہ پاور نہ ہو جو اس وقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں شان مسود آئے فخر ابھی ہم کچھ آف ایئر پروگرام شروع انہوں سے پہلے بات کرتے ہیں تو میں نے آتے ہی آمیر بھائی سے یہ بات کی تھی کہ جس لڑکے کو آپ اوپن کروا رہے ہیں آتے ہی کی تھی کہ جس لڑکے سے آپ اوپن کروا رہے ہیں آپ اس کو بہت سارے اوپنرز پہ عابد علی لائک اور دوسرے ٹیلیٹر پلیئرز پہ فخر کر کے لے کے گئے ہیں آپ نے میسیج کیا دے دیا کہ ہماری بک میں یہ سو نہیں کر سکتا ہے اس کنڈیشنز میں تو جب آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں بہت اس پر تو دوسرا کیسے کرے گا یہی معاملہ امام کے ساتھ ہے آپ اس کو ٹیسٹ کی پروڈکٹ سمجھتے ہیں نا that's why he's given so many chances کہ یار اس میں وہ ability ہے وہ spark ہے امام کیوں فیل ہوا کیونکہ اس پر فرسٹ ٹائم جب سے وہ کھیل رہا ہے ٹیم میں کھلا کھلا رہے ہیں آپ اس کو اس پر پریشار آیا he's opening with another opener شان مسود اسے معلوم چل گیا کہ یار اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں کیونکہ امام بھی ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے talented لڑکا ہے پر شان مسود ایک بڑا incredible personality ہے زیادہ پڑھا لڑکا بہت balance لڑکا ہے basics کی بڑی تعریف ہو رہی اس کی اور آج میں بڑا disappointed ہوں کہ شان نے اس 60 کو نہ آج کہیں نہ کہیں 120 کرنا تھا کیونکہ یہی وہ difference ہے جو ایک good اور great player بناتا ہے آج کی betting سے آپ اسے good player کہیں گے لیکن great نہیں کہیں گے 10.1 over 27 for 2 یہاں سے یہ partnership کھڑی ہوئی out of form اسش شفیق جن پر ساری توپوں کا رخ ہے even تجزیہ کاروں کا بھی رخ ہے کہ آراب انہیں بھار کر دو ان پر کتنا invest کریں یہ بالکل perform نہیں کر رہے اس کے بعد جو next 160 walls تھی 159 delivery پر ان دونوں نے 132 run بنائے بہت سی اوڈی آئی کرکٹ میں بھی پاکستان نہیں کرتا لیکن اب آجائے آپ اسی طرف جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں یہ دونوں proper test players ہیں اس کے بعد نیچے سے مومنٹم کو کیا آگے بڑھایا بابا رازم نے اس پہ بھی آپ کی investment ہے ہم کہتے ہیں وہ test cricket کھیلے گا تھوڑا time لے گا لیکن کھیلے گا used to ہو گیا اب performances آ رہی ہیں لیکن اس کے دوران ہم نے دیکھا واسے کپتان بھی آپ کے batting پہ آئے کوئی خاطر خواہ انہوں نے پارٹنرشپ اگر وکٹ گرتی ہے شان کی تو یہ کم سے کم 210 220 پر گرے تو پریشر ان پر بلڈ ہوگا اور جو نیا آنے والا آپ کا نیو کمر ہوگا بابر آئیں گے یا فخر آئے گا اس وقت تک ہم یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ اب فخر کو بھیجا جائے گا یا بابر آئے گے کیونکہ جب آپ ریڈ لے کے اس میچ کو بھی لاس ٹیس بناتے ایک ٹیس بنانا چاہیے تھا اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر دو تین وکٹ مل جائیں تو آپ فائنل اننگ میں کچھ نہیں کہہ سکتے انکنسسٹنٹ وکٹ تو ہے یہ لیکن ایک پٹیکولر جگہ ہے جو میں نے چیک کی ہے جس شورٹ آف گوڈ لینٹ ایریا وہاں سے بال اوپر نیچے رہ رہا ہے تو مکی آرثر خود کو چھپا رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ماضی ساؤت ایفریقہ کے کوچ رہے ہیں تو اس وقت فرسٹریٹیڈ ہیں اور مجھے لگ رہا ہے ایک سائلنٹ وار گورا ہمیشہ خاموش جنگ کرتا ہے ہماری طرح برملہ اظہار نہیں کرتا اپنی پسند اور نا پسند کا وہ جو زبردستی زد کر رہے تھے کہ رزوان کو یہ ٹیسٹ کھلا ہوں گا تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ انہوں نے سرفراس کے خلاف ایک خاموش جنگ چھیڑ شروع کر دی ہے شاید کپتان اور کوچ میں بھی جنگ چل رہی ہے اور کیا رزوان کو ٹیم میں لانے کے لئے سرفراس کو سیکریفائز کر سکیں گے بڑی خبر اس پر ڈیٹیل میں بات کریں آمیر خان صاحب کو پوائنٹ او لیں گے ایک سکیں گے شاید ہمارے مکی آدھر صاحب کوشش کر رہے رزوان کو ٹیم میں انڈک کیا جائے سرفراس کو ریس دیا جائے یا نہ کھلا جائے لیکن آمیر خان صاحب یہ بھی بتائیں کیا ایسا واقعی آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کپتان کی پرفارمنس بھی اس لیویل کی نہیں جو زمیداری سے بیٹنگ کی آج بھی ایسی situation جیسے ہم نے باہر رہا مثال دیئے نیوزیلین کے واتلنگ کی اگر ہمارے ہاں جو ٹیم سیلیکشن ہے اس میں سب سے بڑا پروبلم رہی رہا ہے کہ سوال آپ رزوان کی بات کر رہے ہیں رزوان کو نیٹ پہ دیکھا ہے رزوان کو نیٹ کی پروفارمنس کے بیس میں موقع دے رہے ہیں کہ رزوان کو موقع دیا جائے اور اب یہ آپس میں سرفراس اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے رزوان دیکھ لیں باس کو دوبارہ اپرچنیٹی دیا لیکن رزوان کو زبردستی ٹیم میں سیلیکٹ کرنے کی کوش کی میں تھوڑا سی ڈینائی کروں گا جتنے بھی گریٹ نگلے جابید نیاداد بیس اکی سال میں پاکستان کے لئے اتنا بڑا نام بنے اس طرح سے اب پنٹ کی بات کر رہے تھے اس کی پنٹ دیکھیں پاکستان کے پاس بیٹنگ لائن کو بہتر کرنا چاہیے یاسر شاہ کا بھی سیلیکشن کلت ہی اگر دیکھا جائے سیلیکشن پر ڈیٹیل میں آئیں گے کیونکہ فاہیم اشرف پر آج آرٹکل آگیا کرکن فور میں کہ ہی شوڑ اپن پر پر ٹیم اس کو بڑا پریز پاکستان نے یاسر شاہ کو پر پریز پر 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 پیچ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کھلائیوں پر محل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فخر زمان کو ہم نے آج یہ پروف ہو گیا کہ ہمارے کوچ اور کپتان بھی یہ سمجھ رہے ہیں اوپننگ سلوٹ میں اس کو نہیں جانا چاہیے وہ فستے ہیں آؤٹ جلدی ہوتے ہیں نیچے لور ڈاؤن آرڈر آکے بھی انہوں نے اچھی بیٹنگ نہیں کی حالانکہ لگ رہا تھا کہ وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ تھے شورٹس کھیلنا چاہ رہے تھے ہو نہیں سکا اور ربادہ جیسے بولر کو جس طرح شورٹ مانے ہی کوشش کر رہے تھے اتنا آسان نہیں ہے کراس دلائن کھیلنا شورٹ پیچ بال پر ان کو فخر زمان کو ہم نے بارہ بات کی ہے کہ فخر زمان ہو گئے حسن علی ہو گئے یہ وہ پلیئرز ہیں جو شورٹر فارمیٹ میں آپ کو لمبا سرپ کر سکتے ہیں میچس جدا سکتے ہیں تھوڑا سا ان کے لئے پلیئر کے لئے غلط ہو رہا ہے کہ ہم اس کو غلط فارمیٹ میں کھلا رہے ہیں جب یہ ہیروز تھے لوگوں کی نظر میں چیمپین سوفی کی نکسی بات میں تب بھی یہی کہتا تھا آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کہ اب حال دیکھ رہے ہیں ان کا تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت اس آدمی کو بیک کرتا ہوں میں اسٹل آج کے پلیٹ فارم پر یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں حسن علی اور فخر زمان کو بہت سنبھال کر بہت کانفیڈنس دے کر رکھیں کیونکہ دلیر پلیئرز ہی آپ کو عالمی کب 2019 جتوانے میں کارامت ثابت ہوں گے امام الحقی جو میں نے لائن بولی تھی وہ ازرائے مزاق کہی تھی کہ امام علاق ابھی چھوٹا ہے سیکھے گا گروم پلیئر اتنے سارے ہیں جو رنس کر کر کے تھک گیا آپ اس کو لے کے کس طرح سے آ رہے ہیں میں تو ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں اس نے پچاس کی ہے میں نے آپ کے دوسرے جگہ پر آپ کا دوسرے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر شو ہوتا ہے میں نے کہا وہ سو بھی کرے گا تو میں اس کا دفاع نہیں کروں گا میں بتاؤں گا کہ اس سے بہتر پروڈکٹس ہیں دیکھیں دو ہزار دس میں وہاب ریاض کو ٹیسٹ میچ کھلایا گیا سلمان بٹ کپتان تھے انگلینڈ میں پانچ آؤٹ کر دی انہوں نے ڈیبیو پہ اچھی کار کر دی گیا لیکن شاہد خان آفریدی نے کہا وہاں بہت اچھا بولر ہے تنویر بھی اچھا بولر ہے لیکن پہلے تنویر کو کھلانا چاہیے تھا تو بات کیا تھی کہ تنویر احمد اس وقت بہت سینئر اور بہت میچیر اور محنت کر رہا تھا وہ محنت کر رہے تھے پرائیم میں تھے پھر بعد ایازہ تنویر بھائی کو ساؤت ایفریقہ بھیجا گیا ڈیبیو کے کافی عرصے کے بعد لازٹ ٹائم جب ہم ساؤت ایفریقہ گئے تھے تو ان وکٹ پر ان کا بال کیپر تک نہیں پہنچ رہا تھا بلیو می اور نوٹ یعنی وہ ہاف انفٹ تھے لیکن انہوں نے موقع کو اویل کیا اور وہ اپنی پسلیاں بھی پکڑتے تھے جب وہ فالو اپ میں جا رہے ہوتے تھے تو یہ اس قسم کا محول آپ بنا دیتے ہیں کہ بندے کو پتا ہے ایک ہی بار کال کیا گیا ہے مجھے میں ان کی لائکنگ میں نہیں ہو تو اگر میں نے انکار کر دیا تو میری کرکٹ پر لگ گیا سوالیاں نہیں سائے عامر خان صاحب کتنا سوال بنتا ہے سیلیکشن کمیٹی پہ کپتان پہ اور کوچ پہ آپ یو اے کی کنڈیشن میں جاتے ہیں دو سپنر لے کے جاتے ہیں صحیح ہے اور ایک کو کھلاتے نہیں ہیں آپ ان کنڈیشن میں جاتے ہیں آپ دو سپنر لے کے گئے ہیں آپ دو وکٹ کیپر لے کے گئے ہیں چلو وہ مکی آتھر کی تھوڑی سی جو فرسٹریشن ہے وہ پوری ہو جائے کی سرپاس کے گئے ہیں سو دو سپنر کو لے کے جانا اور ایک سپنر بلکل سو رہے ہیں مطلب شاداب خان کو آپ کیوں لے کے گئے ہیں حارس ویل اگر فٹ نہیں تھے کیوں لے کے گئے ہیں اب باز کی پرفورمنس کا پتہ نہیں ہے he doesn't look fit اور وہ نہ پیس آ رہا ہے نہ وہ بات ہے ان میں نہ وہ بائٹ ہے ان کی بولنگ میں سو یہ جو سیلیکشن سے بہت سارے مطلب باقی تو بہت عبدالی اور باقی پلیئرز پر ہم بہت رو رہے ہیں کہ آپ امام اللہ کو پریفر کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے علاوہ بھی سیلیکشن میں بہت سارے شروع ہیں well big question mark on selection why the reason behind it کہ آپ جن جو کھلاڑی اس وقت اب آپ ہرسز پر کھلاڑی چیز بڑھا ہے ہرسز پر کھلاڑی چیز بڑھا ہے اب میں کھلاڑی چیز بڑھا ہے اب ہرسز کی بڑھا ہے ہرسز کے ساتھ ہوگی ایک چیز ایڈ کرلو آپ دو اچھا یہ ہم ابھی ٹیسٹ almost ہار گئے نا یہ بات یہ سوال اٹھ رہا ہے میں نے ان سے last week کہا یاسر شاہ کو کھلا کر آپ غلطی کریں گے وہ تو میچ شروع ہوں سب سے پتا تھا لیکن میں خوش اس لئے ہوں کہ چوتھے دن پر میچ جا رہا ہے اب دو دن سے چار دن پر تو ہو گیا تین دن سے چوتھے دن پر تو آیا اس پر تو خوش ہو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے یاسر شاہ نے دو ٹیسٹ میچ میں یاسر شاہ نے دو ٹیسٹ میچ میں یاسر شاہ نے دو ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھیں کہ یاسر شاہ کی جگہ اگر فہیم اشرف کو موقع دیتے ہیں تو فہیم اشرف ایک بہتر آل امڈر بھی ہیں اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی اوپرشنٹی تھی تو سیلیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم میں دو کھلاڑنگوں پھر زمان اور یاسر شاہ کی جگہ نہیں بنتی تھی اس ٹیسٹ میچ میں لیکن سر میں اس کو دوسرے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھوں ہورسس و کورسس کا وہ ٹرم اس لئے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ بھائی جو پلیئر جس کنڈیشن میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے اس کو آپ چانس دیں گے تو اس کا کریئر بھی پرولانگ کرے گا اگر آپ فہیم اشرف کو چانس دیتے اور یاسر شاہ کہ یہ دو ٹیسٹ میچ اس کے ریکارڈ میں نہیں آتے تو یاسر شاہ کے لئے بھی بہتر ہوتا تو آپ اس پلیئر کے ساتھ بھی ناجائز کر رہے ہیں بہت صحیح بات بہت صحیح بات آپ دو سو وکٹے لینے والے بولر کو آپ نے بالکل زیرو کر دیا دو میچز کھلا گیا دنیا میں کہیں پہ رائیٹ پرسن فر رائیٹ جوب ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے تو رائیٹ پرسن فر رائیٹ جوب آپ نے رائیٹ کنڈیشن فر رائیٹ پیپل آپ نے سیلیکٹی کیا سیلیکشن کے حوالے سے مجھے یہ ہے جو کھلاڑی آپ نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ٹیٹس میچ کے لئے جو آپ کے باس آویلیبل سکورد ہے اس میں بہتر کھلاڑی آویلیبل تھی آپ ان کا اپرچونیٹی دیتے آپ کنڈیشن کے لحاظ سے کھلاڑی کو مغا اگر آپ کنڈیشن کے لحاظ سے کھلا دیں گے تو پرفارمس نہیں ہوگی یہ سیمپل ایسی ہے کہ انٹار ٹیکہ میں آپ چل جائیں اور آپ سے ایک ٹی شٹ پہن لیں آپ وہاں پر کوٹ کی ضرور ہے جگٹ کی ضرورت ہے لیکن وہاں گھوم رہے ہیں تو آپ نے سیچوشن کیلا دیتے ہیں دیکھئے آپ کہیے whatever you want to say میرے یہ کہنا جاتا it's a good point absolutely اور یہ بڑا ضروری ہے کہ پلیئرز کو آپ ان کی کنڈیشن کے لئے لیکن وازے بھائی کون سوال پوچھے گا مطلب آپ اتنے بڑے چیف سیلیکٹر سو پلس ٹیس میچے پاکستان کے لئے آپ سوال پوچھے گا کون پوچھے گا اس کا سوال پوچھے گی اس کا سوال پوچھے گی اس کا سوال پوچھے گی اس کے سوال پوچھیں گے ہمارے جو جتنے بھی کریکٹر سینئر کریکٹر ہیں انزمام کے حوالے سے انزمام بہت لیڈینڈی کریکٹر ہیں ان کا بہت نام ہے لیکن وہ بیٹنگ کوچ بہتری ہیں جو کہ last time بھی اس کے حوالے سے ان کا ٹیلنٹ ہے وہ ڈیزرز کرتا ہے اس بیٹنگ کوچ پر چیپ سیلیک ہے دیکھیں آپ آپ اٹس گپسن کو آپ دیکھیں جو ان کے کوچ ہے ویڈینڈیز کے ساتھ بھی چار سال رہ چکے ہیں انگلینڈ کے بھی دو دفعہ بارنگ کوچ رہ چکے ہیں آپ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ لیکن آپ ان کے کوچنگ کو دیکھیں کہ انہوں نے صرف دو میچس کے لئے ہیں انٹرنیچنل کے لئے ہیں لیکن ان کی کوچنگ کے حوالے سے ہیڈ کوچ کے حوالے سے میکی آرثر سے زیادہ 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 وہ بھی دیکھتے ہوں گے دو تنک کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پرابلم ہو رہی ہے ان کے ڈیسیجن میں مطلب ایک بندہ پی آئی اے کا کپتان رہ چکا ہے انڈر نائنٹین جتا چکا ہے چیمپنس ٹروفی جتا چکا ہے وہ کیسے ایسے بلندر مار سکتا ہے there has to be something جو شاید ان کے ساتھ غلط ہو رہی ہے وہ ابھی ڈسکس نہیں کر پا رہے سیلیکشن کے حوالے سے do you think ایسا کچھ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سرفراس کی بھی اتنی ہی گلتی ہے چتنی باقی لوگوں میں گلتی ہے دیکھیں جو جب آپ کسی ٹور پر ہوتے ہیں home or away میں باتا ہے کیوں سوال پوچھا یہاں آپ اچھا سوال کریں جب آپ کہہ رہے تھے یاسر شاہ نہیں کھیلنا چاہیے جب پول دنیا کہہ رہی تھی یاسر شاہ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بہتا ہوں آئی کیا ہوتی ہے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا بھی last couple of months میں جو ہے ماضی میں کہ یہ باتیں اور انتیار شاداب کو آپ ٹیس کرکٹ میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں وہ half fit ہے وہ unfit ہے اس ٹائپ کی باتیں ہم نے سنی سراؤنڈنگز میں اب یہ وہ جگہ تھی جہاں شاداب خان دیکھیں میں اب جو لائن کہنے جا رہا ہوں آپ کو پتا میں پوری ذمہ داری سے اگر کسی کو اس لائن پر کوئی تحفظ ہو وہ مجھ سے الہدہ میں رابطہ کر رہا ہے اللہ اللہ میں اس کو مطمئن کروں گا صحیح ہے ان کنڈیشنز میں شاداب خان is a much more useful baller than یاسر شاہ ٹھیک ہے تیز کراتے ہیں اس لئے تیز کراتے ہیں ونڈے کا تھنکر چاہیے آپ کو ان وکیٹس پر بال کرنے کے لئے صرف یہاں آپ کی وہ وکیٹ نہیں ہے کہ آپ ایک سیٹل لائن اور لیند پر بال کریں گے تو وہی سے بیٹس پر آپ کو مجھ سے جا کے کٹ کرے گا کیونکہ true ball آئے گا پیچھے اور سرفراز جو ہے as a captain جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کوچ ہے پوٹیز گپسن کی مثال دی آمیر بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کوچ کیسے بڑے سے بڑے پلیئر کو unsettle کرتا ہے اگر اسے محول اچھا نہ ملے اس کی prime example ہے دور حاضر میں حاشم محمد آملہ حاشم آملہ نے اس سے پہلے اس کا فیلئر جا رہا تھا کیوں اس کوچ نے ذمہ داریاں سمحلتے وقت ہی کہہ دیا تو آٹیز گپسن نے کہ میں مورنی موقع کو دیکھوں گا کہ وہ میرے پلینز میں آئے گا یا نہیں آئے گا کوششن مارک لگا دیا اس نے مورنی موقع پر تو یہ تھوڑی سی سائیکی ہوتی ہے ہر بندے کی بہار سے بیٹھ کر یہ حاشم آملہ کو بھی نہیں پسند کر رہا تو حاشم آملہ جتنے بڑے پلیئرز کی ورلڈ کا ٹاپ پلیئر ہے وہ دور حاضر میں ٹاپ فائف میں تو وہ میری بک میں ہمیشہ لینڈ کر رہا ہے وہ جو ایروٹ ہو گئے ویراد کولی ہو گئے ویلیم سن ہو گئے حاشم محمد آملہ ہو گئے اور انشاءاللہ ایک آدھا بندہ ابھی اور لائم لائٹ میں آ رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں ٹھیک ہے شان وسود تو نہیں ہمارا وہ ہوگا آنے والے وقت میں ہوگا اب لگ رہا ہے جو آپ نے اس پر انویسمنٹ کی ہے بابر پہ وہ واقعی ریفلیکشیں مجھے لگ رہا ہے آمیر خان کہہ رہا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے میں تو شامل ہی ہوئے تھے اب آپ دیکھیں اب آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں فلا بندہ نہیں آیا فلا نہیں آیا بھائی آپ نے سیدھی سیدھی سی ٹیسٹ ٹیم جو سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ففٹین میمبر اور آئیدر سکسٹین میمبر آپ کو معلوم ہوتا ہے میں آٹھ بیٹرز چنوں گا تو آٹھ بیٹرز میں آپ ایک اضافی اوپنر رکھ دیتے ہیں باقی جو آپ دو نہیں کھلاتے وہ میڈل آرڈر پہ لیئرز ہوتے ہیں اب آپ کے پاس ریپلیسمنٹ میں شان مسود ہے اوپنر لیکن آپ میڈل آرڈر بندے کے بیٹھنے کے بعد بائی فورس شان کو انڈک کر رہے ہیں ونڈاؤن کھلا رہے ہیں آج آپ نے اسے اوپن کر رہے ہیں بکاوز اس فارم اور کالیٹی آپ کو اس کے ٹیلنٹ کا پتہ خود نہیں ہے بہت افسوس کی بات ہے آپ کو بتا کون رہا ہے ساؤت ایفریکن میڈیا وہ بتا رہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ان کے کمنٹیٹرز ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھا شارٹ بال کو ٹیکل کر رہا ہے ہک بھی اچھا کر رہا ہے کٹ بھی اچھا کر رہا ہے پل بھی اچھا کر رہا ہے تو یہی تو سوال ہے وہاں سے یہ کپتان کیا کر رہے ہیں کوچ کیا کر رہا ہے پہلے تو اس پہلا سوال دیکھیں ہمارے ہاں ملبا گرا دیا جاتا ہے پہلے تو آپ آئیں جس کا دو میں گران فلاورز کا نام ہمیں لینا ہوگا بار بار لینا ہوگا بیٹنگ میں کیا کار کر دے کی ہے کس کو پلیئر بنایا گران فلاورز کچھ بروسانی پیچھے بھاگ رہے ہوں گے وہ بھاگتے رہتے ہیں اس ٹائم پر ایک بریکشپ پہ جائیں گے واپس آتے ہیں کنٹینیو کریں گے خوش آمدید ہمارے ساتھ ہیں آمیر خان اور واسع حبیب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا پورس مارٹم کر رہے تھے پاکستان کی پرفارمنسز کا اور سیلیکشن کے جو پروبلمز ہم نے دیکھے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو سیلیکشن کے بلنڈرز ہیں بڑا کلیرلی دکھ رہا تھا کہ فاہیم آشرف شدہ بین پارٹ آف تیم یاسر شاہ کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ فخر زمان کو زبردستی ٹیم میں انڈک کیا جا رہا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ اوپننگ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے ہمارے کوچ کو بھی پتہ چل گیا لیکن آج ہم نے دیکھ لیا میڈل آرڈر میں بھی لوہر میڈل آرڈر میں بھی وہ پرفارم نہیں کر پائے سو یہ جو آمیر صاحب یہ سیلیکشن کے جو کوششنز ہیں اس پر بڑی سلی مسٹیکس ہیں جیسے آپ لوگ باہرہاں کہتے رہیں کہ کچھ کچھ تو ایسی مسٹیکس ہیں جو سکول کرکٹ میں بھی نہیں ہوتی سو یہ اس کی کیا ریزنز ہیں یہ کیسے سوٹ ہوں گی اور اس کا میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا تھا The viewers بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ انزمام کی غلطی ہے تو لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں وہ تو اچھا بیٹنگ کوچ ہو سکتا ہے سو بھائی ابھی تو وہ head you know head of selection ہے selection committee کو head کرتے ہیں چیف سیلیکٹر ہیں ہمارے سو ان کی ذمہ داری تو selection کرنا ہے سو وہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں نہیں بھارے ذمہ داری اور اس کا اونس ان کو لینا چاہیے اور چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے دیکھیں ایدھا چیپ سیلیکٹر جو ٹیم سیلیک کر کے بھیج رہے ہیں اب یہ سندے میں یہ آرہا ہے کہ ون ڈے سکوٹ کے لیے عابی دلی کو ریپلیس کیا جا رہا ہے عابی دلی ٹیم میں شامل ہوں گے عابی دلی کو اچھی باب اچھی باب یہ ہے لیکن عابی دلی کو کس کے اگینس ریپلیس کر رہے ہیں آپ حاری سوہل کی جگہ کے جو کہ نیجی کے پروبلم ہے اگر حاری سوہل تو خود میڈل آرڈر بیٹسمن ہے تو میڈل آرڈر بیٹسمن کی جگہ میڈل آرڈر بیٹسمن ریپلیس کرنا چاہیے نا ان کی جگہ افمان صراز دین آئے فواد عالم آئے آپ اپنگ بیٹسمن عابی دلی کو واپس لے رہے ہیں عابد علی کو کس کی جگہ آ رہے ہیں اگر عابد علی کو آ رہے ہیں تو سب سے پہلے امام الحق کو واپس آنا چاہیے امام الحق کو واپس گھر بینیں اس کے بعد آپ کے باست دوسرے اور جو اپننگ بیٹس میں نے یہ دیکھیں شان مسود کو واپس بھیج دیں گے آپ نے دیکھ لیا سر آپ چاچا میں اور فیملی میں پڑے گرائیں گے امام الحق تو پورے ٹور کے لئے گئے ہیں ایسا نہ گرے ہیں یہی تو پاکستان کے ساتھ علمیہ یہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ جو کھلاڑی ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ کسی محلے کی یا کسی گلی کی یا کسی شہر کی ٹیم نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی ٹیم ہے اچھا آپ نے کسی محلے کی ٹیم سے مجھے وہ شوئے وقتے کا سٹیٹمنٹ یاد دلا دیا کہ سرفراس دو ہے وہ نازم آباد کا کپتان ہے یہ تھوڑا سا یہ امپریشن آنا شروع ہو گیا کہ یہ واقعی نازم آباد کے کپتان ہے ایسا دیکھیں فیصل بھائی یہ جو بات ہے جس طرف ہم بات کو لے کے گئے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے شاید آمیر بھائی جس انداز میں بلنٹ بات کرتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ان سے ویسے عام زندگی میں ہم کلام نہیں ہوتے تو لوگ یہ سمجھیں کہ شاید آمیر بھائی کو امام الحق صاحب سے کوئی چڑھ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے نہ انہیں ہیں نہ مجھے ہیں نہ آپ کو ہے وہ بھی ہمارے پاکستان کا پلیئر ہے لڑکا ہے محنت کرتا ہے رنز بھی بنایا ہے پریولیج لڑکا ہے یہ بھی بولیج لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو بندہ جس فورمیٹ کو سوٹ کرتا ہے آپ کی نیت جو خراب نیت آیاں ہو جاتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو ونڈے میں بھیجیں گے کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے کہ اس لڑکے کے لیے بہت شور مچایا جا رہا ہے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اسے او ڈی آئی کرکٹ میں بھیج دو اور اسے ایکسپوس کروا دو اس کے بعد اس کا چپٹر بھی کلوز ہو جائے گا تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کتنے لوگ ایسے تباہ کریں گے فواد عالم خرم منظور اس کے بعد عابد علی اب یہ نئی چیز آئی ہے عابد علی بھول گئے نا میں آپ کو کہتا آیا ہوں نا کہ اب دو چار پانچ ہفتے کے بعد نئے اتنے لوگ آ رہے ہیں اور کھیلے گا امام امام کھیلے گا اب ہم باتی روتے رہیں گے معذرت کے ساتھ خرم منظور کا بھی یہ آخری سال چل رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کا نام لیں گے مختلف جگہ پر لیکن اب نئے اتنے چہرے ڈیویلپ ہو گئے ہیں شان کو موقع مل گیا لیکن شان نے پروف کیا کہ جو باہر بیٹھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی وہ غلطیوں ان ویٹنسز پر قابو پائے تاکہ جس دن وہ اندر آئے تو اس کو اگر خراب نیت کے ساتھ کسی مشکل ٹریک پر بھی کھلایا جائے تو وہ شان کی طرح بتائے کہ یار میں اتنا اچھا ورلڈ کلاس پلیئر نہیں ہوں لیکن میں ان سے اچھا ہوں جن کو آپ فرسٹ وائس اوپنر بنا کے لے کے یہ بات تو پروف ہو گئی نا یہ بات تو پروف ہو گئی نا تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک سیٹلڈ اوپنر ریکوائیڈ ہوتا ہے دونوں اندر آپ کھیل رہے ہیں کگیسو ربادا کو اسٹین تو بہت دور کی بات ہے کگیسو ربادا اور یہ جو نئی سینسیشن ہے اولیویر اس کے ساتھ سا فلینڈر کی ایکوریسی اس میں آپ جو ہے وہ ریلو کٹے کھلائیں گے جو ادھر ہٹے اور ادھر مار دیا یہ ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یہ لمبی فورمیٹ ہے بھائی ٹوینٹی کی کرکٹ نہیں ہے یہ اولیویر تو شاید پاکستان کی سیریز تک ہی اتنے بڑے بولر رہیں گے کیونکہ وہ فلینڈر کی جگہ کھیلے ہیں آج چلے آج اولیویر کو پوری طرح سے آپ سمجھ لیں آج کیا ہوا آج جو ٹیسٹ کرکٹ کے سوٹیبل پیلئرز تھے آپ کے اسر شفیق ان کا دن تھا وہ کھیلے کھل کے کھیلے آج اسر شفیق پہ آنگا پاسے بھائی شان بھی کھیلے اولیویر چھے رن فیوور کی ایوریس شرن دیکھے گئے آہ بہت رنزی اسر شفیق آپ نے آج دیکھا اسر شفیق جب پچاس رن ہوئے he felt relieved آپ کو رکھتا ہے کہ جس بول پہ وہ آؤٹ ہوئے وہ پھر اگن آؤٹ ہونے والی بول نہیں تھی آف سم سے پانچ پہ چھٹے سم پہ تھی آپ نے نک کر دیا do you think کہ انہوں نے کانسٹیشن لوز کی انہوں نے کہا میرے اسی رن ہو گئے میرا گیم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تیم جائے بہاڑ میں do you think کہ یہ بلیم جانا چاہیے کسی حد تک آپ بلکل ٹھیک کر رہیں لیکن میں ایک بلکل اسی میں بات ایڈ ان کرتا چلوں کچھ لوگ کھیلتے ہیں settled world class players یا good players not great players تو اسر شفیق good plus تو ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے وہ fail لمبا ہو گیا اس کا ایک lean page جو تھا وہ لمبا ہو گیا longer ہو گیا لیکن آج ایسا لگا کہ اسر شفیق کسی اور کے لیے نہیں ٹیم کے لیے نہیں وہ کھیل رہا تھا ڈریسنگ روم میں بتانے کے لیے کہ آئیم اسر شفیق اور میں اس ٹیم کا settled middle order player اور نائپ قائد ہوں مجھے drop کرنے کی باتیں مت کرو یہ میری class دیکھو بات یہ ہے نا کہ آپ ٹیم کے نائپ کپتان ہیں آپ ٹیم کے settled batsman ہیں آپ پہ ذمہ داری تھی مصبہ الہق اور یونس خان پہ لیکن آپ نے وہ ذمہ داری لی نہیں آپ نے crunch moment پہ نہیں بیٹنگ کی آپ نے خود کو apply نہیں کیا weakness پہ کام نہیں کیا آپ اگر ان کی dismissal سے ویسی ٹور پہ دیکھ لیں ایک طرح کی dismissal ساری favor نہیں کر رہا حیصل بھائی بات کو سمجھیں quality تو ان دونوں میں ہے مکی آرثر کی کوچنگ میں اور نئے کیپٹن کے انڈر ایسا کیا ہو رہا ہے dressing room میں جو ان کے bread and butter shots ہیں یہ وہ بھی نہیں کھیل پا رہے ہیں یہ جاننا یہ identify کرنا کرکٹ بوٹ کا کام ہے چیف سیلیکٹر کا کام ہے چیف سیلیکٹر ایک کوئی بھی selection committee ہے مجھے تو پہلی بات وجات اللہ واسطی وغیرہ بیچارے جو ground میں بڑا جاتے رہے ہیں selection committee کا عام رکون ہے دیبیو پہ صح کیا ہے تو یہ لوگ جو ہے پہلے ground میں جا کے لڑکے دیکھتے تھے مجھے نہیں لگ رہا کہ اب ان کی recommendations کچھ جا رہی ہیں مجھے تو ایسا لگتا telephone پر مذاکرات ہو جاتے ہیں زمام صاحب جاتے ہیں نا وہ اس کی لاہور کلندس کے لئے جی آہا وہاں پہ کوچنگ رہتے ہیں پاکستان کی تو خیر ہے لاہور کلندس کے لئے تو جاتے ہیں وہ پاکستان کی لئے کون جائے گا سر پاکستان کی لئے کون جائیں گے وہ تو آپ کو پاکستان کی لئے کون جائیں گے وہ تو وہ تو وہ تو وہ اچھے بیٹنگ کوچ ہو سکتے ہیں بھول آمیر خان بلکو آجا آمیر بھائی ہم نے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہماری تیم جو ہے وہ سیریز میں جاتی ہے پہلا میچ تھوڑا سہی کھیلتی ہے اگلا میچ اس سے برا کھیلتی ہے ملنب دیورنگ 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 ہمارا کافی کلوس تھا اگر وہ دو سو رن اگر ایک سیچویشن میں امام و لگ جب کھڑے تھے ٹی کے بعد ہم جو اتنے سارے آؤٹوئے نہ ہوتا اگر دھائی سو رن تک لے جاتے وہ تو پہلا میچ کا بھی ڈیسیزن ڈیفرنٹ یا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا یہاں پہ بھی ہم نے یہ کہ دوسرے میچ میں ہماری پرفارمنس خراب ہوئی یہ پرفارمنس کا تسلسل سے سیریز کے سٹارٹ کے بعد سے خراب ہونا کتنا نیگیٹیو ہے اور اگین who is questionable یہ بہت نیگیٹیو اینگپیکٹ دے رہا ہے لیکن میں ایک چیز صرف اس سے پہل ایٹ کرنا چاہوں گا کہ سپورٹس من کو میں یہ کریڈ نہیں ہندر پرسن دینا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے پروگرام آپ دیکھ لیں ہم نے شان مسود کے لیے سمیہ سلسل کے لیے ہندر پرسن بات کی کہ ان کو اپرچنیٹی دیں کہ شان مسود کو اپرچنیٹی دیں اس نے پرفارم کیا یہاں پہ آنے والا ایکسپرٹ کو سمجھ میں آتا ہے واسن نے بڑا کیٹیگوری کے لیے کہ یاسر شاہ کو نہیں کھیلنا چاہیے یہاں پہ پائی مشرم کیلئی بار بار ہم کہہ رہے کہ اسے موقع نہیں ابھی ہم سمیہ سمیہ سلم اور آبید علی کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں کو اپرچنیٹی دی جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پوائنٹ اس پوائنٹ کے ساتھ ساری سپورٹس ون کا کریڈٹ ہے کہ سپورٹس ون نے ہمیشہ اس چوک کے ذریعے ان لوگوں کو ان کرکٹرز کو جو ہے اپرچنیٹی کے لیے سر میں میں سے ہی خوش ہوا مجھے اور خوش کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان اتنا زیادہ خوش پاکستان سرم چھانیس رن کی لیڈ کے ساتھ ہے سر میں آپ ایک بات بتاؤں میں جب پاکستان کے پرفورمنس سے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے تو توہرہ سا اگنور کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کے کنٹرول میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں ورنہ اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو ہم نہیں لکھ کے بھیجتے کہ آسر شاہ کوئی رکوا دو ابھی نہ کھلا ہو ایک چیز میں بتا جانوں ایک حیران کنٹرول انکشاف آدھا ہے یار لے لے حیران کنٹرول انکشاف کر دوں میں بات ضرور کر رہا ہوں پر میں اس سیریز کو فالو اس طرح سے نہیں کر رہا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے وکٹ دیکھتا ہے مجھے تو کمنٹرول کر بھی اندازہ انہیں حیران کنٹرول انکشاف کیا ہے لیکن پاکستان کی زرزر اب آپ کے انکشاف کرے گی یہی حیران کنٹرول انکشاف ان سے ملتا جلتا ہے کوئی بھی فالو نہیں کر رہا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی پروفارمنس کی بہت سے لوگ ڈسارٹ ہو گئے ہیں بلکل سے پاکستان اس طرح سے پروفارمن نہیں کر رہا میں ایک بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے وقت میں منصور اختر کو بہترین مواقع دیئے ایکسٹر آرڈنری اپرچونٹی ان کا کیریٹ دبا کر دیا امام الحق کو بہترین مواقع مل رہے ہیں کنٹینیوز ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے جب آپ کنٹینیوز اپرچونٹی ملتی ہے تو انزامہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی دس میچز میں دو میں تو پروفارمن کرے گا جب دو میں پروفارمن کر لیتا ہنڈرڈ پاکستان میں کر لیتا اپنی جگہ سیمٹ کر لیتا کلاری اس کے بعد اپرچونٹی اس کو ملتی رہتی پھر آگے کئی پروفارمن آپ نے ہر میچ میں آپ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں اب دوسرے ممالک کو دیکھیں وہاں پہ جو بھی کرکٹرز ہیں وہ کنٹینیوز پروفارمن کنسسنٹ پروفارمن اس ویسے وہ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور وہ پروفارمن کرتے ہیں پاکستان کا یہ بیڈ لیک ہے یہ بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے کہ پاکستان کی سیلیکشن میں پاکستان کی کوچنگ میں پاکستان کی ٹیم مانجمنٹ میں پاکستان کی نیپٹیزن میں ٹھنکنگ میں اور سٹیٹیجی جو ہے وہ سٹیٹیجی اس طرح سیلائن نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی پرفارمنس تس ویڈ میں باتدریج اس کا گراف نیچے سے نیتے آخری تس میچ جونز برگ میں ہونا ہے جب ہم اگلا شو کریں گے تو وہ میچ سٹارٹ ہو چکا اس لئے آپ دونوں کا پوائنٹ آفیو لوں گا کہ وہاں کے تھوڑی سی بیٹنگ کے لئے سازگار ہے جو یہ دو ٹیسٹ میچ گئے ہیں اس سے بہتر ہوگا پاکستان جوہانس برگ کی وکیٹ میں پاکستان بہتر پرفارمن کر سا اور اس پر سب سے زیادہ میں بتاؤں آپ کو آپ دیکھ لیجئے ابھی میں پہلے پرڈک کر رہا ہوں ازار علی بہتری پرفارمنس دیں گے ازار علی کی پرفارمنس دو ٹیسٹ کے بعد تیسٹے ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی وہ وکیٹ سازگار بھی ہے اور ان کو اپرچنٹی آسف شفیق کے پاس ایک گولڈن اپرچنٹی کے ورن اچھے گر اب یہ لاسٹ ٹیسٹ میں پاکستان چاہیے کہ آپ نے جو بینچ پہ جو وہ کھلا رہی جن کو اپرچنٹی نہیں ملی ان کو بینچ پہ جو بھی کھلا رہی ہیں سب انجرد ہیں فاہی مشرف کو موقع مجھے سکتا آسنا فاہی مشرف کو کھلانا چاہیے ان کو اور فخر زمان کو باہر بٹھانا چاہیے اور اماما لگ کو بھی باہر بٹھانا چاہیے یہ دو کھلاڑی ہیں ان کو ریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا خیال تو یہ کبھی نہیں ہوگا خاندان میں پڑھے گرا رہے ہیں اماما لگ کو باہر کروا لے ہیں آوازے بھائے سمجھاؤ اماما لگ کو تو مجھے اماما لگ کو یہ باہر ہے ان کی یہ جررت میرا یہ نہیں نہیں پچاس پچاس ٹیس میچز لگاتار کھیلیں گے رن کر رہے نہ نہیں نہیں شاید وہ پھر گھر پہ کھیلیں گے کنس سے الگ ہٹ کے ایک کومن سینس بتاؤں بہت موقع دیا ہے تو دیتے رو سائلنس کر دو اور لاس ٹیس بھی کھلا دو کھلاو 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 کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا فیصلہ ہونے جا رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کوچ اس سے ایسی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہمت ہی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے تو بہت رائٹیک اور اگریسیو اور ماشاءاللہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں بلکل صحیح تو کہنے کی بات یہ ہے ماشاءاللہ شو کٹے گا بس 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 جو جس کو چانسز دیتا ہے وہ اسے کبھی بھی تباہ نہیں کرتا اسے اس پر بلیو ہوتا ہے لیکن بیڈ لک اس کی ہوتی ہے جو پرفارم نہیں کر پاتا اب اسد نے اپنے لیے آج کھیل لیا نیکس ٹیسٹ میں جو دیورنگ بریک بات ہو رہی تھی کہ اسد ازھر اپنے لیے کھیلیں گے اپنی جگہ بچانے کے لیے تو ہوفیلی وہ بھی رن کر جائیں گے اور امید ہے پاکنان اچھا پرفارم کریں ہم آپ سے اگلے ہفتے ملیں گے keep watching our show we'll see you next week